پاکستان کی صورتحال اس جنگل جیسی ہو گئی ہے اور شیر آ گیا ہے وہ شیر جو ہے وہ ایکنومک صورتحال کے لحاظ سے دیکھ لیں روپے کی ڈیویویشن دیکھ لیں لسیز نہ کھلنے کو دیکھ لیں حکومت کا بہران دیکھ لیں عدلیہ کا بہران دیکھ لیں ایز ایک کنٹری جو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایٹم ممب ہے تو آپ اس ایٹم ممب کا کیا کریں گے ایک طرف انڈیا ہے وہ ترقی پر ترقی کرتا جا رہا ہے ابھی وہاں پہ مرسیڈیز کی الیکٹرک گاڑی جو ہے انہوں نے وہاں پہ اس کا پلانٹ لگایا اس کی پروڈکشن شروع ہو گئی اور وہ گاڑی مارکٹ میں آ گئی ہے پر کیاپٹا انکم جو ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں ہمارا ان کا کوئی اب مقابلہ نہیں ہے ایڈوکیشن وائز ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے اسلام علیکم پاڈکاس بائی آف دے اسکول کی اس نئے اپیسوٹ میں خوش آمدید جس طرح ہم آف دے اسکول میں روایتی اور غیر روایتی علوم کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں یہی کوشش ہماری پاڈکاس کے حوالے سے بھی ہے کہ یہاں پر لوگ اکیڈیمیا سے بھی آئیں ٹیچرز بھی آپ سے بات کریں فری لانسر بھی آپ سے بات کریں جیسے کہ سر شہاب تہذیب ہمارے شو میں تشریف لائے اس کے بعد آپ نے احسن کی گفتگو سنی بہت دلچسپ گفتگو تھی عید کے حوالے سے آج آہ ہم آگے بڑھتے ہیں اس طرح سے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میزان ایڈیبل آئل کے ایم ڈی آہ دل فکار احمد صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ جی آپ کے بلانے کا سب سے پہلے ہم آپ سے جاننے چاہیں گے کہ ایک ٹیگ لائن ہے جو پاکستان میں بڑی مشہور ہے ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے تو سب سے پہلے اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہر چیز میزان میں کیوں اچھی لگتی ہے اس کے پیچے کیا راز ہے آپ کی فیملی کے کیا ہسٹری ہے کہاں سے بزنش شروع ہوا یعنی کہ آپ کے برینڈ کی سٹوری کیا ہے سب سے پہلے تو میں اس بات کا جواب دینا چاہوں گا کہ ہر چیز میزان میں اچھی لگتی جو ہے یہ تیگ لائن بسکلی جب ہم لوگ as a young generation جب ہم بزنس میں انٹر ہوئے میں اور میرے بھائی ہم لوگ تین بھائی ہیں تو جب ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں تو فیکٹری بھی تھی ڈرانڈ بھی تھا چیزیں بھی تھی مگر یہ کہ وہ چیزیں جس طرح نکھر کے سامنے آنی چاہیے ان میں جو گنجائش تھی کیونکہ جب ایجوکیشن کے ساتھ اب جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یہ کمیونکیشن وائز اس برینڈ کے اندر ایک کمی ہے جو کہ کمیونکیٹ ہونا چاہیے پروپرلی تو جب یہ کیونکہ میان نوید جو میرے بھائی ہیں چھوٹے وہ اس کو دیکھتے ہیں مارکٹنگ سیلز تو انہوں نے جو ہے وہ یہ آئیڈیا بسکلی مارکٹنگ ٹیم کے ساتھ انہوں نے پلان کیا اور ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے وہ ایک جنگل کے طور پہ وہ چلا اور وہ ما شاء اللہ اتنا فیمس ہوا اور اس کے اندر اگر آپ ٹیگ لائن کو دیکھیں تو وہ بیلنس کو رپریزنٹ کرتی ہے کہ ہر چیز بیلنس میں اچھی لگتی ہے اعتدال میں اعتدال میں تو وہ جو ہے وہ ما شاء اللہ اتنا اچھا وہ چلا تو آج جو ہے اگر کہیں بھی ہم تعرف کراتے ہیں تو وہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے جی آپ ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے اسے تعلق ہے جی بالکل تو ایک ما شاء اللہ ایک پہچان بن گئی اور گروپ کا جو ہے وہ بسکلی فیملی ہم لوگ پنجاب خیم کرن سے جو ہے وہ مایگریٹ ہو کے پنجاب آئے انڈیا سے تو سنتالیس کی بات ہو رہی ہے تو اس کے بعد جو ہے پنجاب فیصلہ بات سے ہماری فیملی کا تعلق ہے اور وہاں سے بسکلی جو ہمارے دادہ ہیں وہ جو ہول سیل اور شوگر آٹا اور اس میں ہول سیل کا ایک بڑا کام کرتے تھے تو جب وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہوئے اور یعنی ہمارے والے دھمایت آیا تو انہوں نے جو ہے وہ ساتھ انڈسٹریز پہ ورکنگ شروع کی تو انیشلی جو ہے وہ کورٹن رائس اور جو ہے وہ اس سے کام جب شروع کیا تو اس کے اندر اکتر کے اندر جو ہے یہ جب بھٹو صاحب آتے ہیں اور پھر نیشنلائیزیشن آتی اسی پیریئیڈ من کے پیریئیڈ میں تو وہ انفورچنیٹلی اس پہ ایک سیٹ بیک ہوا مگر اس کے بعد ایک لگن تھی ایک محنت تھی وہ کاروان چلتا گیا اور چلتے چلتے الحمدللہ پھر ایٹیز میں جو ہے وہ ہم دوبارہ جو ہے وہ ایڈیبل آئل ہم نے دوبارہ اس کو انڈسٹریز کے اندر دوبارہ سے محنت کی اور چیزوں کو دوبارہ سے پکڑا اور جو ہے کیونکہ ایک گروپ تھا چار بھائی تھے بسکلی تو وقت کے ساتھ ایک بچے آ جاتے ہیں اور آپ کا جو ہے وہ پیریئیڈ آتا ہے کہ جس کے اندر آپ لوگ اپنے اپنے وقت کے ساتھ ڈیویجنز ہوتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر جب وقت گزرا تو مزان کے نام سے جو ہے ایڈیبل آئل کراچی میں جو ہے وہ یہ اس نام سے شروع کیا گیا اور جب یہ شروع کیا گیا تو اس کے بعد جب ہم لوگ آئے ایز یانگسٹرز تو اس کو آگے لے کے بڑے مارکٹنگ پلاننگ ٹیمز کو لے کے آئے چیزوں کو کیا تو ماشاءاللہ ہر چیز بڑوں نے تو محنت کر کے سیٹ کر کے ہر چیز جب آئے ہیں تو تھی چلتی ہوئی تھی مگر یہ کہ اس کو آگے لے کے چلنا اس میں محنت کرنا اپنی ایفرٹ ڈالنا تو وہ ایک کوشش کے ساتھ ہم لوگوں نے جاری رکھا اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایک محنت جو جاری رکھی اس کے اندر ایز اگروپ آف کمپنیز کیونکہ ایک ایڈیبل آئل تھا اس کے بعد ٹی ایڈ ہو گئی اس کے بعد بیوریجز ایڈ ہو گئی کولا نیکسٹ کے نام سے مزان ٹی ہے تو یہ سارے گریجولی یہ ہم ینگسٹرز کے انیشیٹیوز ہیں جو ہم نے وقت کے ساتھ پھل لی ہیں مجھے بیوریجز اندرسٹری میں بڑی دلچسپی ہے آپ کے وہ میں سمجھنا چاہوں گا کیونکہ پیپسی اور کوکی مارکٹ میں ماشالاللہ صاحب لوگ ستے کیا بلکہ ستے نہیں کیا بلکہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور یہ بڑی مشکل مارکٹ ہے لیکن اس سے پہلے اگر ہم سمجھے آپ سے کہ جو ایڈیبل آئل کا پروسس ہے یہ کیسے ہوتا ہے کہاں سے آئل آتا ہے کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں کچن میں بنتے ہوئے پکوان والوں کے پاس اور بلکہ بہت مشہور ہو گیا لاہور میں جیلا اتنا زیادہ تیل دیتا ہے وہ پت پتیلے کے اندر لیکن جو تیل جو الٹا جا رہا ہے یہ کہاں سے آتا ہے اس کا کیا پروسس ہے یہ پاکستان میں لوکل ہی بنتا ہے آپ لوگ پورٹ کرتے ہیں جی جس کو آپ گھی کہتے ہیں یہ پام آئل سے ڈرائیو ہوتا ہے پام آئل انڈونیشیا سب سے بڑی مارکٹ ہے جو ایک سپورٹ کرتی ہے اس کے بعد ملیشیا پاکستان میں انڈونیشیا اور ملیشیا سے پام آئل آتا ہے پام آئل ایک فروٹ ہوتا ہے جو کہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ جو ایک فروٹ کی شکل ہوتی ہے کوکو نٹ ٹائپ ایک شکل ہوتی ہے اس کی اور وہ جو ہے وہ فروٹ جو ہے وہ کرش ہوتا ہے وہی پہ انڈونیشیا ملیشیا میں جب اس کو ایکسٹریک کیا جاتا ہے پھر وہ کرش ہونے کے بعد جو ہے اس میں سے تیل نکلتا ہے جس کو پام آئیل کہتے ہیں وہ پام آئیل جو ہے وہ پاکستان میں آتا ہے امپورٹ ہوتا ہے یہاں سے پورٹ سے کلیر ہو کے فیکٹریز میں آجاتا ہے فیکٹریز میں اس پام آئیل کے اندر جو ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو کمی ہوتی ہے اس کو آپ نے فیکٹری پروسس کے اندر کیمیکل پروسس ہوتا ہے فیزیکل پروسس ہوتا ہے اس پروسس کے اندر اس میں ایک سمیل ہوتی ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہوتا ہے اور تاکہ وہ جو ہے ایک ہیک جو جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم کھانا منا رہے ہیں تو اس میں ایک ہیک آ رہی ہے تو وہ نہ ہے اور جو ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کلر ہوتا ہے جو کہ ایمپورٹیز جس کو آپ کہتے ہیں انہیں ایمپورٹیز کو ریفائن کیا جاتا ہے تو یہ ساری جو پروسیسز ہیں اس کو ہم لوگوں نے سٹیٹ آف دا آرٹ ہمارا سسٹم ہے سویڈن کا ایک پلانٹ ہے جو ہم نے لگایا ہے سویڈش ٹیکنالوجی اور اس کو ہم لوگ جو ہے وہ ریفائن کیمیکلی بھی کرتے ہیں فیزیکلی بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر بلیچنگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے اور وہ اس سارے پروسیس کے اندر اس کا کلر اسمیل اور پھر اس کو اس اس طرح ریفائن کیا جاتا ہے کہ وہ ایڈبل کے لحاظ سے کوئی اس کے اندر کوئی امپورٹیز نہ رہ جائے اور پھر وہ پیک کر کے اور اس کو پر ڈسٹیبیوٹ کیا جاتا ہے کافی ریگرس پروسیس ہے یہ جی اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ایک بات کہی کہ آپ تین بھائی ہیں اور جب آپ لوگوں نے ایڈ ڈہیلم آف افیرز آپ آئے تو ہماریاں نا ایک چیز بہت زیادہ بات ہوتی ہے سیٹھیا کلچر کے حوالے اسنا کہ ایک سسٹم نہیں ہوتے کوپریشن نہیں بنتی تو آپ لوگوں نے اس چیلنج کو کیسے ٹیک اپ کیا اور آپ لوگوں کی اس میں کیا لرننگ ہے اور دیکھنے والوں کو آپ کیا بتائیں گے کہ کیا بہتر ہے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں گے تو دو موڈلز ہی آپ کو نظر آئیں گے جو میجر اگر آپ غور کریں گے تو ایک تو ملٹی نیشنل کلچر ہے جس کے اندر کوئی سیٹ نہیں بیٹھا ہوا ہے ایک سسٹم ہیں جو کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے وہ لوگ رن کر رہے ہیں اور دوسرا جو ہے جو آپ سیٹھیا جس کو کہہ رہے ہیں اس کے اندر اور دیفنیٹلی یہ دونوں اپنی اپنی جگہ سکسیسفولی رن کر رہے ہیں تو جو اس کے اندر ون مین شو کا جو اینگل ہے وہ دیفنیٹلی اس کا ایک چیلنج بھی ہے اور اس کا پلس پوائنٹ بھی ہے چیلنج یہ ہے کہ ون مین شو جب ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر تو آپ کے اندر ایجوکیشن ہے اگر تو آپ کے اندر سوچ ہے اگر تو آپ کے اندر ویجن ہے تو وہ گرو کر سکتا ہے کیونکہ وہ ویجن تب ہی داخل ہوتا ہے جب آپ کے اندر یہ صلاحیت یہ کالٹی ہو اور وہ ایجوکیشن اس کے اندر بڑا رستہ ہموار کر دیتی ہے اس سوچ کو فروغ دینے کے لیے کہ آپ نے ٹیمز ڈیولپ کرنی ہے آپ نے گریجولی چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے نہ کہ آپ نے ہر فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھے اور چیزوں کو گرو نہیں ہونے دے کیونکہ آپ کو ہر فیلڈ کے پروفیشنلز چاہیے ہیں آج اگر میں اپنی انڈسٹری رن کر رہا ہوں تو مجھے ایچ آر کا ایک پروفیشنل بندہ الگ چاہیے مجھے مارکٹنگ کا الگ چاہیے پروڈکشن کا الگ چاہیے اور یہ سب ٹیم ہوتے ہیں یہ سب ساتھی ہوتے ہیں آپ کو یہ سب ساتھی جو ہے اگر تو آپ ان کو ایس ایمپلوائی کی حیثیت سے اور اسی سوچ سے ٹریٹ کرتے ہیں تو وہ ایس این ارگنیزیشن آپ کبھی گروہ نہیں کرتے ہیں جب آپ ان کو ایک ساتھی کی حیثیت سے ایک تین کی حیثیت سے فیملی کی طرح آپ جب ٹریٹ کرتے ہیں اور جب لے کے بڑھتے ہیں تو آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ یہ اس کا ایک ایک وہ کی سیکرٹ ہے کہ جب تک آپ ان کو اپنا ساتھی نہیں تصور کرتے ہیں اپنے ساتھ لے کے نہیں چلتے آپ کے ہر فیصلے میں ان کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے ہیں تو تب تک آپ آگے گروہ نہیں کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کی ہمیں ہمیشہ سپورٹ رہی ہے اور ان کی سپورٹ کے ساتھ ہم نے جو ہے کیونکہ دیفنیٹلی جب تک وہ چیزوں کو دیکھ رہے تھے اس وقت تک یہ ملٹیپل جو ہمارے بزنس ہیں یہ ہم نے اس وقت سٹارٹ نہیں ہوئے تھے جب ہم نے اس کو کیا ہے تو ڈیفنیٹلی اس وقت ٹیم بڑھانے کی ضرورت تھی اور ہم لوگ اس سے آگاہ تھے کہ یہ چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز کو ہم نے جو ہے اسی طرح ٹیم کی شیپ میں لا کے اور اس کو کور کیا ہے اچھا آپ کے لوگ ونمن شو ہو بھی نہیں سکتا کہ آپ لوگ تین بھائی ہیں تو آپ لوگوں نے آپس میں بھی میاں نویس صاحب نے میاں خالد صاحب نے اور آپ نے بھی ڈیویجن آف ڈیوٹیز کی ہوئی ہیں آپس میں جی ڈیویجن آف ڈیوٹیز بھی ہیں اور ونمن شو اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بولیں کہ جی ایکس سسٹم کو آپ مینج کر لیں اور اس سسٹم کے اندر سارے فیصلے آپ لے لیں مگر یہ کہ جو ہے اس صورت میں بھی آپ گروہ نہیں کر سکتے ہیں گروہ کا جو کی فیکٹر جو مجھے سمجھ آیا ہے اور یہ میری لرننگ ہے کہ ٹیم ورک کے بغیر نہیں ہو سکتا انتھق مینت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے اور آپ کی کمٹمنٹ اور جو سچائی ہے اس کے بغیر یہ possible نہیں ہے باقی اگر آپ ان چیزوں کو اگر آپ غور کریں گے اس کے علاوہ ایک فیکٹر رہ جاتا ہے وہ ہے نصیب قسمت کی بات ہے باقی فیکٹرز اسی میں آ جاتے ہیں اچھا ہم آپ کی بیویج انجسٹری کی طرف آئیں کیونکہ آپ کو یہ تو آپ نے انہیریٹ کیا بزنس آئل کا لیکن کولا دیکس آئی گیس دولہ پندرہ میں آپ نے شروع کیا دوہزار پندرہ میں بہت ڈیفیکل مارکٹ ہے اور ہم نے مجھے یاد ہے بس پر میں کچھ برینڈز آتے تھے کولنگ کے وہ سب غائب ہو گیا آہستہ آہستہ تو آپ لوگ کی کیا لینڈنگ رہی ہے اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ کولا نیکس میں آپ کا رول بہت زیادہ رہا ہے اور پریشنز کے حوالے سے جی بسکلی پروجیکٹ تو ہم تینوں بھائیوں نے ایک ساتھ ہی شروع کیا اس کے اندر ذمہ داری میری کیونکہ میں ٹیکنیکل سائٹ کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں اور گرین فیلڈ کا تجربہ میرا زیادہ ہے پروجیکٹ سے لگانے کا تو یہ پروجیکٹ جو ہے وہ لگانے کی ذمہ داری مجھے سوپی گئی تو اس کو اللہ کے فضل سے بہت اچھے طریقے سے نبھایا پوری کوشش کی اور ڈیفنیٹلی ٹیم ورک ہے ٹیم کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا اور یہ مارکٹ بہت ڈیفیکلٹ مارکٹ ہے اگر آپ دیکھیں گے کوک پیپسی کے بعد کوئی نیشنل پلیئر آپ کو ایسا نہیں نظر آئے گا جو کہ مارکٹنگ وائز بھی سٹرونگ ہو اور جس کے اندر ایک کالٹی فیکٹر بھی آپ کو ملتا ہو تو اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جس طرح آپ نے ریس کیا کہ اور ادر برانڈز کے نام آپ نے سنے ڈیفرنٹ ایراز میں اور وہ غائب ہو گئے تو وہ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ مانگتا ہے اور وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ کالٹی کامپورمائز نہیں کریں گے اور جتنے جو آ کے چلے گے اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں گے تو انہوں نے انویسٹمنٹ اس طرح نہیں کی جو اس کی ریکوائیمنٹ ہے ہم نے اس کو انشور کیا اس انویسٹمنٹ کو کہ جو کہ سٹیٹ آف د آرٹ ملٹی نیشنل سٹینڈرڈز پہ جو کہ ٹاپ سٹینڈرڈز ہیں اس کو مینٹین کرتے ہوئے ہم نے پلانٹ لگایا اور یہ ماشاءاللہ دنیا کا ایک سٹیٹ آف د آرٹ یونٹ ہے پاکستان میں اس قولٹی کے یونٹ جو ہیں اگر آپ ملٹی نیشنل کمپنیز میں بھی جائیں گے اور آپ ہمیں بھی وزٹ کریں گے تو ان دونوں میں آپ کو ڈیفرنس کرنا مشکل ہوگا تو وہ اس قولٹی کی مشینری وہ پروڈک وہ چیز ڈیولپ کی اور اس کو پھر مارکٹ میں انٹروڈیوز کیا اور الحمدللہ اس کی مارکٹنگ میں ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے اور اس کے اگر آپ ملٹی نیشنل سے کمپیر کریں ہماری ایڈورٹیزمنٹ ہماری کالٹی ہمارا ٹیز تو وہ کسی بھی حوالے سے کم نہیں ہے تو یہ وہ کی فیکٹرز جو میں سمجھتا ہوں اور ڈیفنیٹلی جسنا میں نے پہلے کہا کہ محنت اور لگن کے بغیر جو ہے سچائی امانداری کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھ سکیں تو یہ وہ کی انگریڈینٹس ہیں جو میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے ہم ترقی کر رہے ہیں آپ نے ٹیکنیکل سائٹ والی بات کی تو آج یہ کلائمیٹ چینج کی بھی مسائل ہیں اور آپ کو گرین پروجیکٹ لگانے کا تذربہ بھی ہے تو میں نے سنیا کہ آپ کی جو لاہور میں فیکٹری ایکولا بہت ہائی ٹیک ہے وہاں پہ کوئی ہیومن انٹریکشن نہیں ہوتا پورے پروسس کرنے تاکر آپ وہ تھوڑا تر پروسس سمجھائیں ہمیں جی بلکل اس میں ہیومن انٹریکشن بلکل نہ ہونے کے برابر ہے کہاں ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ نے لفٹرز ڈرائیور آپ کو چاہیے ہیں اور آپ کو وہ گاڑیاں چاہیے جو انٹرنل پرانڈ موومنٹ کے لیے ہوتی ہیں ادر وائز کہیں بھی کسی بھی ایک سنگل پوائنٹ پہ بھی ہیومن جو کہیں پہ ٹچ کرے پروڈک کو وہ کہیں بھی نہیں ہے تو پورا جو سسٹم ہے وہ آٹومائز ہے پورا اور اس کے اندر ربورٹک جو ہے وہ پوری موومنٹ ہے جی ربورٹس وہ فل کر رہے ہیں ہماری ڈاکیمنٹری بھی ہم لوگ ٹی وی پہ اس کی ہم نے رن کی ہوئی ہے اور لوگ ماشاءاللہ اس کو دیکھ رہے ہیں سرار ہیں اچھا یہ تو بتائیں کہ جو لوگ آپ کے پاس ایسر ایمپلوائی آنا چاہتے ہیں یا جو فریشیز ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں تو اگر ہم ان کے پرسپیکٹی سے بات کریں تو آپ جب ان کو ہائر کرتے ہیں یا کسی کو اپنا ساتھی بناتے ہیں کمپنی میں تو آپ کے ذہن میں کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا قولٹیز کیا سکلز ہیں کہ جو سٹوڈنٹس کو جو فریشیز کو ایکوائر کرنے چاہیے کہ وہ آپ کے پاس جوب لینے کے لیے آئے تو کس طرح سے جج کریں گا آپ ان کو دیکھیں کوئی بھی جب ہم کوئی بھی سیلیکشن جب ہمارے اس پورے پروسس میں ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو انگل ہم کور کرتے ہیں ایک تو ایکسپیرینس لوگ چاہیے ہوتے ہیں ایک وہ لوٹ ہوتی ہے جو آپ کے فریش جو آپ فریشیز کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر ہمارا کی فوکس ہوتا ہے کہ جو آپ کو جوائن کرنا چاہ رہا ہے اس کے ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کتنا اچھا ہے پھر اس کے اندر جو ہے وہ جذبہ کتنا ہے کہ وہ کس طرح سے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے پیشنیٹ کتنا ہے کہ وہ کس طرح سے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے اور جو ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے چیزوں کی وہ اس کے اندر کتنی اچھی ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو جو کمی پائی جاتی ہے وہ لوگ جو ہیں وہ فوکس کی کمی ہوتی ہے اگر آپ ان سے دسکرز کرتے ہیں تو وہ ان میں یہ کلیریٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو جوب کے لیے ان کو ہم لوگ جس انٹرویو کے لیے وہ آئے ہیں ان کو اس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم جس انٹرویو کے لیے آئے ہیں اس میں کس ٹائپ کی ریکوائرمنٹ ہے کیا کرنا ہوگا تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جب آپ کسی انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں جب آپ یہ پلان کرنا ہے کہ جی میں نے ایکس آرگنیزیشن میں کوشش کرنی ہے کہ میں وہاں اس ان امپلائیو کام کر سکوں تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ بہت فوکسڈ ہوں اور جیک آف آل ٹرےڈ آنڈ ماسٹر آم نن وہ والی چیز نہ ہو آپ کے اندر ایک ڈرائیو ہونی چاہیے آپ فوکس ہونے چاہیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا کروں گا جب میرے سامنے جس کا انٹرویو کیا جا رہا ہے جب میں اسے یہ پوچھوں کہ جی ایکس جاپ میں آپ کیا کر سکتے ہیں تو اگر اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ جاپ کیا ہے تو وہ مجھے کیا بتائے گا اور اگر اس کے اندر یہ ڈرائیو ہے تو وہ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ جب وہ مجھے یہ کہے گا کہ جی میں اس میں یہ کانٹریبیوٹ کر سکتا ہوں اور جب اس کا اعتماد دیکھا جائے گا تو دیفنیٹلی وہ آپ کے لیے وہ کنڈیڈیٹ ہوگا جس کو آپ چاہیں گے وہ آپ کی اگر ساتھ کام کر سکے اور دیفنیٹلی کمٹمنٹ اس کے اندر وہ چیز وہ ڈرائیو نظر آنی چاہیے بڑا ضروری ہے کانفیڈنس اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا کیونکہ ہم بھی جو ہاں پڑھاتے ہیں تو سیڈنس کو یا تو میں نے انڈسٹری میں کچھ ایکسپوڈر میرا ہے کچھ لوگ بہت سکلفل ہوتے ہیں لیکن وہ پردل ہو جاتے ہیں انٹریویوز میں جا کے ان کو اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ اپنے آئیڈیا کو ایکسپریس کیسے کرنا ہے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ سیڈنس بناتے ہیں شاید ان کو اس بات کے بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ جس انڈسٹری میں اپلائے کر رہے ہیں آپ انڈسٹری سپیسیفک سی وی بنائیں سر شہاب ہمارے پاڈکاس میں نے بھاتا ہی کہ کچھ سیڈنس کیونے سی وی دیکھی وہ کوپی کیے ہوتے ہیں تو یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ایک سی وی بنا لیتے ہیں اب وہ ہر انڈسٹری میں بھیج رہے ہیں وہ فورد انڈسٹری پوری پوری پڑھیں تو ایک برڈ آئی وی ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کی بات درست ہے جو ہمارے پاس سی ویز آتی ہیں تو ان سی ویز کے اندر جو ہم غور کرتے ہیں وہ یہ ضرور غور کرتے ہیں کہ جس بندے نے اپنی سی وی ہمیں دی ہے اس نے یہ جو جوب جس کے لیے وہ اپلائے کر رہا ہے کیا اس جوب کے حوالے سے اس نے بے شک اس نے کیا یہ ایفرٹ کی ہے کہ وہ اس جوب کو انڈرسٹینڈ کر کے کہ یہ کیا کام ہوگا اس کی قابلیت اس میں ہے وہ اس کو سمجھتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے نبھا سکتا ہے تو وہ انگل جو ہے ہم دیکھ کے ایچ آر پر ڈسکس کرتا ہے اس کو شورٹ لسٹ کرتا ہے پھر ایچ آر لیول پر انٹرویوز ہوتے ہیں اور پھر فائنلی ڈریکٹر لیول پر انٹرویو ہوتا اچھا ایک بڑا مسئلہ ہمارا ہے یہ کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا کے لنکیج کا گیپ جس پر بہت بات ہوتی رہتی ہے لیکن گیپ کب ہو نہیں رہا وہ گیپ بڑھتا بہت زیادہ ہو گئی ہیں سوالے سے فکر میں بہت لوگ کر رہے آپ کا تجربہ کیا رہا ہے کیونکہ آپ ملٹیپل بزنسز رن کر رہے اور آپ نے تعلیمی داروں میں سفر کیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ لنکیج ویک ہے اور آپ کا تجربہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے تعلیم داروں میں رہا تو آپ نے کیا وہاں پر دیکھا جی اس کے اندر جو کمی ہے وہ صرف اداروں کے جو آپ کے تعلیم ادار ہیں صرف ان کے حوالے سے نہیں ہیں یہ کمی ہمارے گھروں سے ہی ابتدا ہو جاتی ہے کہ ہمارے جو ہے جو پیرنٹس ہیں وہ اس چیز کو اس ضرورت کو نہیں سمجھتے ہیں کہ جو بچے ہیں ان کو وہ صحیح غلط اچھائی برائی کی وہ انڈرسٹینڈنگ وہاں گھر سے چلے اور جس بچے میں انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے وہ تعلیمی ادارے میں اگر کوئی کمزوری بھی ہے تو وہ اپنا رستہ خود اختیار کرتا ہے مگر جن بچوں کے اندر گورنمنٹ لیول پہ تو گورنمنٹ نے یہ ذمہ داری چھوڑ دی ہے گورنمنٹ اس ذمہ داری پہ بلکل کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آتی کہ جہاں پہ انہوں نے کوئی بھی انگل ہے اس کو کور کر رہی ہو تو جب اس کمی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ٹرانسلیٹ کرتی ہے فیملی سے پھر وہ اداروں میں آتی ہے اداروں میں بھی وہ بچے جو اس وقت بچے تھے وہ آج ٹیچر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں وہ ہی آنے والے بچوں کے اندر بھی کمی پائی جاتی ہے تو جو لنک ہے وہ لنک اتنا کمزور ہوتا جاتا ہے اور اس میں سے وہ اگر آپ دیکھیں گے کہ انہی لوگوں میں سے وہ بچے بھی ہیں جو کہ آج اگر اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں تو وہ کیسے پہنچے ہیں تو ان کے اندر جب ہم جب اس چیز پہ گوھر کرتے ہیں تو ان کی فیملی بیکگراؤنڈ اس بہت ضروری ہے بچے کے اندر خود اعتمادی ہونا اور اس کو اس کا جو سوال وہ کر رہا ہے اس کے سوال کو روکا نہ جائے اس کو جواب دیا جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا چیلنج ہے جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑا چاہے گھر میں ہو چاہے اس کہتا ہے کہ میرے اندر یہ کمی ہے اس کا اظہار شیٹ اپ کال سے کرتا ہے تو وہ جو بچے ہیں وہ بچے جو کیونکہ اس بچے نے گھر میں بھی یہ ہی دیکھا سکول میں کالج میں یونیورسٹی میں اور پورے پروسیس کے اندر اس بچے کے اندر جو ایک وہ پہلو نمائیہ ہونا چاہیے وہ اس طرح نمائیہ نہیں ہو سکتا پھر یہ جو آپ کے یونیورسٹی کالجز جب یہ بلکل کمرشل بیسس پہ کام کر رہے ہیں تو وہ چیز ان کے اندر کہاں سے لے کے آئیں گے وہ چیز ان کے اندر آنا پوسیبل نہیں رہتی ہے کہ ایک تو ان کی بیس میں نہیں ہے کیونکہ تربیت کے پہلو سے بھی وہ نہیں کور کر پائے پھر ایجوکیشن کی کالٹی آپ کے اگر ہمارا جو ایک سسٹم ہے تو وہ بچے کو ریزننگ جو ہے وہ کرنا وہ ختم ہو جاتی اس کے اندر وہ انگل بچتا ہی نہیں ہے کہ وہ ریزننگ کر سکے وہ چیزوں کو پروب کرے وہ چیزوں پروب جہاں بھی وہ لے کے آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پہ اس کو دبا دیا جاتا ہے تو وہ ادارے جو ہیں اچھا ان اداروں میں اگر یہ کالٹی ہوگی تو وہ ادارے جو آگے کمپنیز ہیں جو ملٹر نیشنل نیشنل کمپنیز ہیں وہ ان کے ساتھ پھر لنک کر سکتی ہیں اگر اچھی انیورسٹی کو آپ دیکھیں گے جیسے لنبز ہے ان کی کنیکٹیوٹی ہے مگر یہ کہ وہ کتنا پرسنٹ ہے وہ تو پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسنٹ آٹے میں نمک کے تو آپ کو ضرورت یہ ہے کہ سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پیرنٹ کو تربیت کے حوالے سے بڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کوئی کمی تربیت کے حوالے سے نہیں رہنی چاہیے اگر بچوں میں تربیت کی کمی رہ جاتی ہے تو وہ کمی ریفلیک کرتی ہے آگے جا کہ اگر ان کی تربیت سٹرونگ ہے اگر پیرنٹ بچوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ بچہ آپ کو ضروری نہیں کہ وہ آئی بی اے لمز میں جائے گا تو ہی وہ آپ کو کچھ کرتا ہو نظر آئے گا وہ بچہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایک الگ ہی آپ نظر آئے گا اور ترقی کرتا ہو نظر آئے گا بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم سٹرکچر اور گروم انڈیویج کیسے پیدا کریں سوسائیٹی کے لئے تعلیم ہی ہم نے بات کی گھر کا تذکرہ کیا اب چونکہ آپ بھی ایک فادر ہیں اور مسئلہ سے سارے چار سال کے ہو گیا تو کئی سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سن کے ہمیں محسوس ہوتا کہ یہ سوال سکھا رہے کچھ نیا اب اس کا جواب کیسے تلاش کریں تو بڑی ایک ایک چیز ہوتی ہے اور بڑی فل ٹائم جوب بھی بن جاتی ہے تو آپ تمام محسوسیت کے ساتھ پھر بچوں کے مسئلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں جی اس میں جو ہے بلکل یہ ایک بہت چیلنجنگ ایشو ہے اور جس طرح اس کو اپروچ کرتا ہوں میں اور وائیف ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے بچے کو اس کے سوال کا جواب نہیں دیا تو اس کے سوال کا جواب وہ کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈے گا اور جہاں سے اس کو جواب ملے گا وہ جواب صحیح یا غلط اگر اس نے اس کو accept کر لیا تو اس کی دماغ اور اس کی جو ٹریک ہے وہ دیریکشن میں چل پڑھتا ہے تو وہ دیریکشن جو ہے وہ اس کے لیے بہت نقصان دے ہو سکتی ہے تو ہم نے بچوں کے لیے یہ بڑا محول کے اندر یہ کوشش کی اور ہم نے ان کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ ایک تو ہم لوگ ان کو یہ ازادی دیتے ہیں کہ آپ سوال کریں اور وہ بیٹا ہے میرا وہ صرف ابھی ہے اور ان کو پوری آزادی ہے اس حوالے سے کہ وہ کچھ بھی سوال کر سکتے ہیں اور وہ کیسا بھی سوال ہو سکتا ہے اور اس کے اندر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو دینی اور دنیاوی دونوں انگل سے چیزوں کے بارے میں بتایا جائے اور اس کے اندر کوئی بھی ایسا سوال ہو جو سوال جو ہے وہ آپ بولیں کہ یہ سوال تو کہیں بھی کیا جائے تو لوگ شیٹ اپ کال دے دیں یا جو ہے وہ کوئی ایسا محول بن جائے کہ یہ بچے نے کیا پوچھ لی ہے کچھ عرصہ پہلے جو کیونکہ ہم لوگ کافی اللہ کے اوپر دسکشن کرتے ہیں قرآن پر دسکس ہوتا بچوں سے دنیا کی چیزوں پر دسکس ہوتا تو اللہ کی ذات کے بارے میں جب اتنا دسکس ہوا تو رضا جو ہیں وہ چھوٹے ہیں مریم کیونکہ بڑی ہے ماشاءاللہ تو وہ پھر بھی چیزوں کو زیادہ اس ایج کے لحاظ سمجھ اس لیویل پہ چلے جاؤ کہ میری بھی اس طرح کی کچھ ہو جائے تو اس نے کہ کہ بابا how i can become allah تو پہلے تو وائب بی بیٹھتی تھی میں ان کی شکل دیکھنا شروع ہو گیا میں نے کہا یہ ایسا سوال پوچھا ہے مگر یہ کہ اگر ہم جس جس ہمارا brought up ہوا ہے اگر ہم ایسا سوال پوچھتے تو شاید ہماری بچنا مشکل ہو جاتا مگر یہ کہ بھار ہم نے کیونکہ ان کو ایک آزادی دی ہے تو اس آزادی کو ہم نے کہ اگر ہم ایک اچھے طریقے سے جواب نہیں دیتے ہیں تو بچہ اگلی دفعہ آپ سے سوال نہیں جو ہے یعنی اللہ جب رسول اللہ صلی اللہ سلام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اللہ کی تو وہ لوگ اپنے جو بوتھ ہیں یا دیفتہ ہیں تو وہ ان کے حوالے سے ان کی بات کرتے ہیں تو اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ کو کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ انہوں نے زمین میں یا کائنات میں آپ جو ہے وہ زمین میں کچھ بنا سکتے ہیں آپ چاند بنا سکتے ہیں آپ سورج بنا سکتے ہیں آپ ایک درخت اگھا سکتے ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو یہ نہیں کر سکتا تو میں نے کہ ٹھیک ہے پھر اللہ تو یہ سب کر رہے ہے اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے تو اس نے کہ تو یہ possible نہیں ہے میں نے کہ بالکل یہ possible نہیں ہے تو جب وہ ریزننگ کی تو اس کا سوال کا جواب بھی اس کو مل گیا ہے اور اس کو سوال ایک آئندہ فیوچر میں بھی سوال کر سکے تو وہ پہلو بھی اس کا مہین رہ گیا ورنہ تو ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ سوال کرنے کی جو حص ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے کوئی بھی سمجھ آگیا کہ ہم عبداللہ بن سکتے ہیں ہم اللہ کے بندے بن سکتے ہیں لیکن یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ میں نے خود بھی دیکھا شاید میں بھی کر دیتا اللہ دو زخم ڈال لیں گ اور گناہ ملے گ تو سوال پوچھنے سے درنا شروع ہوتا ہے شاید یہ دیکھنے والوں کے لئے ہم سب لئے بہت لرننگ ہے دیکھیں اس وقت ہوگا پروسس جب والدین خود بھی اللہ کی کتاب دیکھ رہے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ خدا تعالیٰ کی حکمات کیا ہیں دین کا فہم کیا ہے تو آپ میں دین کا فہم ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کا ذوق ہے یہ کب سے پیدا ہوا کیسے پیدا ہوا یہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے بڑی عجیب سی بات ہے انسان زندگی میں روٹین میں جیسے آپ روٹ ہوتا 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 آپ یہ سمجھ رہے ہوتا اگر آپ کسی کرسچن سے بھی پوچھیں جو کہ ریلیجن فالو کرنے والا ہوگا تو وہ بولے گا کہ ہم غلط نہیں ہو سکتے ہماری جو تعلیمات ہیں یا ہم جس پہ بھی کھڑے ہوں ہم توجہ دی ہے تو میں نے کہ قرآن پڑھتے ہیں مگر انہوں نے کہ نہیں کبھی اس کو سمجھا ہے کبھی اس کا ترجمہ پر گوھر کی ہے تو میں نے کہ کبھی اس طرح نہیں مگر کھولتے ہیں اللہ کی کتاب ہے اس کو پڑھتے اس کا ثواب ملتا ہے تو انہوں نے کہ کہ جب آپ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان رکھنے کے باوجود اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کا پیغام کیا ہے تو آپ جو ہے وہ کیسے صحیح رہا پہ ہو سکتے ہیں تو میں نے کہ صحیح رہا پہ تو ہم لوگ ہیں نماز روزہ حج بائی ڈیفالٹ رہا پہ ہم تو ایمان ہے اور کوئی چانس نہیں کہ ہم لوگ غلط ہوں تو انہوں نے کہ یہ جو ایک تو ایمان ہے اور ایمان جو ہے وہ تو اللہ پر رسولوں پر اللہ کی کتابوں پر آخرت کے دن پر تو ایک تو ایمانیات ہیں کہ اسلام ہے کہ آپ نے نماز روزہ حج زکاة خیرات تو یہ انہوں نے کہ یہ دین تو یہ ہے مگر یہ ہے کہ ایک پہلو جو اللہ نے اس قرآن کے اندر کہ آپ نے جینا کیسے آپ کے اخلاق کیا ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ سلم کا حسنا کیا ہے تو اس انگل کو آپ نے کبھی غور کی ہے تو میں نے کہ ایسا انگل مجھے نہیں نظر آتا کہ مس ہو رہا مگر یہ کہ ان کی اس بات کو جب انہوں نے کہا تو میں پہلے تو اس پہ غور نہیں کیا مگر ایک دو دفعہ جب اس بات پہ دسکیشن ہوئی تو میں نے پھر قرآن پہ توجہ دینا شروع کی اور جب کھولا جب گھور کیا تو بہت ساری ایسے اینگل مجھ پہ واضح ہوئے کہ پہلے جس اینگل سے بالکل آشنا ہی نہیں تھی اور اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جب تک آپ قرآن نہیں کھولتے ہیں قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں تو آپ روٹین میں تو جی رہے ہیں سنا سنا دین ہے جو کہ اس کو واقف نہیں ہوتے ہیں آپ اس بات سے واقف نہیں ہو پاتے ہیں کہ وہ بات جو اللہ پاک کہنا چاہ رہے ہیں اور یہ قرآن کیونکہ ہر انڈیویجویل کو وہ میسیج کیونکہ ہر بننا مختلف ہے وہ میسیج اس کو وہ پیغام جب وہ پڑھتا ہے تو میسیج اس کو ملتا ہے جب وہ خود اس کو پڑھتا ہے اور یہ وہ کتاب ہے جو کتاب وہ آپ کو میسیج اسی طرح دیتی ہے کہ جیسے آج اللہ کے رسول اللہ پاک جو ہیں وہ بات آپ پہنچا رہے ہیں جب بھی آپ اس پہ توجہ دیں گے جب بھی گوھر کریں گے اور یہی وجہ ہے کہ اس پہ غور کر اور جب اس طرح سے جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو یہ پتا چلا کہ ایک ہے وہ آپ کی روٹین لائف جو کہ آپ دیکھ کے جیتے جا رہے ہیں کہ جی ہم بالکل درست نہیں ہم میں کوئی گلتی کی گنجائش نہیں ہے اور جب آپ اس پہ غور کرتے ہیں کہ مجھے معاشرے سے مل گیا میں آنگ کھولی مجھے پتا چلا کہ میں مسلمان ہوں میں آنگ کھولی میرے والدہ نماز پڑھ رہے ہیں میرے بزرگ میرے اردگرد سب لوگ دین کو فالو کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں مگر جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو وہ ان ساری چیزوں کے علاوہ آپ کو وہ اینگل بتاتا ہے جو اینگل آپ کا مسنگ اینگل ہے اور وہ قرآن آپ ہر بندے سے اس کو پیغام ملتا ہے جب وہ کھولتا ہے اور آپ پھر وہ بات پتا چلتی ہے کہ کن جگہوں پہ آپ روٹین کو فالو کر رہے تھے کیونکہ ہر دور کے اندر لوگ ایک پریکٹسز میں آجاتے ہیں اور وہ پریکٹسز جو کلچر ڈیویلپ ہو جاتا نا پورا کلچر ڈیویلپ ہو جاتا تو اس کلچر کے سامنے جب آپ اس کتاب پہ توجہ دیتے ہیں تو اس کا پیغام آپ کو راہ دکھاتا ہے وہ بات سو جاتا ہے جو پہلے اس سے پہلے آپ نے کبھی غور و فکر نہیں کی ہوتی میں ایک عالم دین سے ایک بات سنی رہا میں بہت پریشان رہا بہت دن سوچ سوچ کے انہوں نے کہا ہم ہم ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور اگر ہم واقعتاً یہ احساس ہو کہ اللہ کی طرف سے ہم کیوں اس کتاب سے اپنا تعلق نہیں کریں گے اور اگر آپ سوچ ایکسپریمنٹ بھی کریں میجورٹی ہمارے آگے پیچھے دائم آئی ایسی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ بھی ترجمہ کے حد تک قرآن پاک کو نہیں پڑھا ہوتا ہم یہ کہتے ہیں اللہ کا آیت کا ترجمہ کسی کو بتائیں نا تو مجھے تاثرات ایسے ملتے ہیں کہ بریکنگ نیوز آسمان سے نازل اچھا یہ بھی قرآن میں تم تیس پچھے سال کے ہو گئے اگر ابھی بھی آیت بریکنگ نیوز کی طرح مل رہی ہیں لیکن آپ میں دیکھ دلچسپی پیدا ہوئی وہ غیر معمولی حد تک ہے کیونکہ آپ روز فجر سے پہلے سب قرآن پاک کی آیت بیشتے ہیں اور ویڈیو بھی بیشتے ہیں اس کے اندر قرآن کا ترجمہ چل رہا ہوتے تو آپ کا سفر کیسے رہا اور جو اس درجے کا زوق کیسے پیدا ہو گیا جب جب میں نے قرآن کھولا اور خود اس پہ توجہ دینا شروع کی تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ہم لوگ ایز مسلم پوری امت کے لحاظ سے قرآن سے کٹے ہوئے ہیں کیونکہ پہلے یہ اندازہ نہیں تھا تو جب یہ اندازہ ہوا تو اس کے بعد جو کیونکہ قرآن اگر آپ جائیں گے بار بار ریپیٹ ہوگی اس کے الفاظ میں کچھ تبدیلی ہو جائے مگر بات یہی ہوگی تو اور ان کو پیغام یہی دیجئے ان کو دین اسی سے بتائیے ان کی تعلیم اسی سے کیجئے حکمت بھی اسی سے بیان کیجئے تو وہ جب اتنی ریپیٹیشن اور جو میرا لگاؤ ہو کیونکہ قرآن کی طرف بڑھ گیا تو اس کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ وہ پیغام ہے جو پیغام ہر گھر تک پہنچنا چاہیے جو میرے جاننے والے کم از کم جن تک میری رسائی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو ہر روز ایک آیت کم از کم جائے اور ضروری نہیں کہ ہر بندہ ہر روز پڑھ رہا ہے مگر وہ کون سا دن ہو گا جس دن وہ آیت پڑھے گا اور آیت اس کی زندگی میں ایسی تبدیلی لیا ہے وہ تبدیلی میرے لئے نہیں ہے وہ تبدیلی اسی کے لئے ہے کیونکہ وہ کتاب سے جس دن جڑ جائے گا تو اللہ کی ذات اللہ کے رسول سے جائے گا کیونکہ یہ نولیج کہیں گے جو کہ آ جو کہ آسمانی صحیفے ہو گئے آسمانی کتاب ہو گئے جو بھی وحی آئی ہے اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اس وحی کی جو آخری کتاب جو کہ قرآن ہے ہم اس کے ماننے والے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو جب ہم اس کے ماننے والے تو ہیں ہم اس کے پڑھنے والے بھی ہیں مگر ہم نے کبھی اس کو سمجھنے والے نہیں بنے کبھی اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والے نہیں بنے اور جب قرآن پڑھتے ہیں اور جب پچھلی قوموں کا ذکر جب اس کے اندر آتا ہے اس ذکر کے اندر اللہ پاک ایک سوچ ایک فکر وہ بنالی ہے اور تم اس پہ چلتے جا رہے ہو اور تم تورات انجیل پہ غور نہیں کر رہے تو جو تورات ضبور انجیل وہ جو چھوڑ چکے تو اس بات کا اللہ پاک نرازگی کا اظہار اس قرآن میں بار بار کرتے ہیں اور وہ جو اظہار میری نظر سے گزری جس میں اللہ رسول نے کہ تم اپنے مومن بھائی تک پیغام پہنچاؤ قرآن کا چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ تو وہ بات اس طرح مجھ پہ اثر کر گئی کہ وہ میں کوشش جاری رکھے ہوئے ہوں اور اس کو کوشش کرتا ہوں کہ اس کو جب تک مجھے نہیں نظر آرہ تب تک وہ میرے میں کمی تھی آج مجھے نظر آرہ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے اور خواہش یہ ہے کہ یہ انگل جو ہے وہ انگل وہ کسی تک پہنچے کیونکہ وہ قرآن ہے وہ کتاب ہے وہ اللہ کا پیغام ہے وہ اللہ کی بات ہے جو مسلمان کہتے تو ہیں کہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں مگر جیسا کہ آپ نے بھی کہا جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو اس میں وہ لوگ تو آپ کو مل جائیں گے جو کہیں گے ہم نے رمضان میں قرآن پورا ختم کر لیا مہینے میں ختم کر لیتے ہیں مگر آپ کو یہ لوگ شاید شاز و نادر کوئی ملے گا جو جس سے جب آپ کوئی بات کریں گے تو اس کو قرآن فہمی کے حوالے سے اس کے اندر کوئی انڈرسٹیننگ ہو قرآن فہمی جو ہے وہ لوگوں کے اندر بلکل نہیں پائی جاتی اور اس کا جب مجھے ادراک ہوا تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ جو عقائد اور جو فکر اور جو سوچ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے وہ عقائد فکر سوچ جو قرآن فہمی ہے اس کے برقس ہے قرآن فہمی بلکل مختلف ہے قرآن فہمی جو ہے وہ جب آپ کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے کردار پیسر ڈالتی ہے کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں ایک مسلمان ہوں تو مسلمان جو ہے وہ سب سے پہلے اس سوسائٹی کے اندر جو کہتا میں قرآن سے جڑاؤ ہوں میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہروکار ہوں جن کا اخلاق بہترین تھا اور وہ بشک اخلاق کے بہترین نمونے پہ فائز رسول اللہ صلی اللہ تو ان کی اس لرننگ کو اس قرآن کو ان تعلیمات کو ان کی سنت کو اگر ان کی زندگی کو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں اور نہ وہ ہمارے عمل میں ہے نہ وہ ہماری فکر میں ہے نہ وہ ہماری سوچ میں ہے کیونکہ اگر 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 جو آپ نے سیڈیفکیٹ دیا کیا قرآن میں یہ بات کہیں لکھی ہوئی ہے کیا اللہ نے یہ کہا کہ تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو تم جنت میں جاؤ گے تو یہ بات قرآن میں آپ کو نہیں ملے گی یہ وہ بات ہیں جن صاحب نے مجھے توجہ دلائی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جنت میں کی خواہش تھی جو انہوں نے ایفرٹ کی جو اپنے صاحبہ کے اندر انہوں نے وہ پوری تحریک کی شکل میں اور ایک پوری جماعت کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے ان کا اخلاق ان کا کردار اور وہ آج ہم دیکھتے ہیں تو مسلمان ہر ملک میں ہر خطے میں ہر جگہ پہ اگر آپ دیکھیں گے کوئی مسلم کنٹری ایسا نہیں جس کو آپ بولیں کہ مسلم کنٹری ہے اور یہ ایجاد کر رہا ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن ہم فالوز ہیں مگر وہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کوئی یہودیوں میں عیسائیوں میں کیونکہ ان کے یہاں بھی تورات ضبور انجیل وہ کتابیں ہیں اور ان کتابوں کی شکل تو بگڑ گئی ہے مگر ان کے اندر اگر آپ بہتری دیکھیں گے ویسٹ میں جائیں گے ان میں جو اخلاقیات دیکھیں گے اصل میں وہ اس تعلیم کے اندر انہوں نے اس تعلیم کو آج بھی نہیں چھوڑا اس تعلیم کے اندر جو چیزیں داخل ہو گئیں اس کی غلطیاں تو ہیں مگر ان کے عمل سے وہ چیز نظر آتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے ان کے اخلاقیات ان کی سچائی اور ایسا نہیں کہ وہ سو فیصد ایسے ہی ہیں کہ وہ سارے ہی سچے ہیں مگر یہ ہے کہ یہ پہلو جو مسلمانوں کے اندر نظر آنا چاہی تھا اور جو بھی مسلمان کی حیثیت سے مسلمان کو جو بھی کہیں بھی دیکھے تو اس کو یہ سوچ آتی کہ یہ کون لوگ ہیں جن کا اخلاق اتنا اچھا ہے جن کا کردار اتنا اچھا ہے ایسا تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ کوئی مسلمان کے حوالے سے دنیا میں کوئی یہ بات کر رہا ہو کہ یہ مسلمان ہے ان کا کردار بڑا شاندار ہے اور یہ قرآن کتاب پہ عمل کرتے ہیں ہم اس کتاب کو پڑھیں اور ہم ان کو دیکھ عمل کریں کہ یہ اتنا اچھا عمل کر رہا ہے مسلمان جو مسلمان ہے وہ دین اسلام کو اس طرح ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ وہ قرآن کی پہچان مسلمان کی پہچان اس کو ایک ایسا پہلو لے کے چل رہا ہے جس کی وجہ سے الٹا وہ پیغام جو پوزیٹیو میں جانا چاہی ہر طرح کے لوگ ہیں جو اچھا پیغام بھی سمجھنا ہوں کہ وہ جب تک اس پہ توجہ نہ دی جائے تو وہ اس کمی کو نہیں پورا کیا جا سکتا ہے اور بڑی انٹرسٹنگ اور مشکل ڈیویٹ آپ نے چھیڑی ہے اس میں دیکھیں ہم لوگ امت ہم دیکھیں مسلمانوں کو تو پہلے کئی سو سالوں سے ہم نے کنزیومر مائنڈ سیٹ کی طرح دنیا میں وقت گزارا ہے اور ہم کئی پروڈیوسر نہیں ہو سکے کئی امام نہیں ہو سکے اور اس میں علماء ایک بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ قوم جو قرآن کو نہیں مانتی کتاب اللہ ان کا معاملہ تو ہے الگ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اللہ کی کتاب مان کے اس سے بے وفائی کر رہے نا تو اقبال نے کہاتا کہ وہ طبعی آزاد پہ قید رمضہ بھاری ہے تم ہی کہہ دو یہ آئین وفاد داری ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کسی کو آئین مان کر قانون مان کر اللہ کے کتاب مان کر پھر اس سے بے دیکھیں یہ پر جس طرح کے بزنس ہو رہے ہیں لوگ پیسے سے پیسہ بناتے جاتے ہیں اس ٹائم میں اگر آپ جس جنگل میں جا رہا تھا تو شیر آ گیا تو انہوں نے پوچھا آپ نے کیا کیا تو انہوں نے کہا نہیں اب تو جو کرنا تھا شیر نہیں کرنا تھا تو اس جنگل میں ہم جا رہے ہیں پاکستان کی صورتحال جیسی ہو گئی ہے اور شیر آ گیا ہے وہ شیر جو ہے وہ اکنومک صورتحال کے لحاظ سے دیکھ لیں روپے کی ڈیویویشن دیکھ لیں لسی نہ کھلنے کو دیکھ لیں حکومت کا بہران دیکھ لیں عدلیہ کا بہران دیکھ لیں اور اس کے اندر ہر وہ ادارہ جو ذمہ دار ہے وہ ذمہ داری نہیں لے رہا ہے اب ہمارے یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ادارہ نجم صاحب اس کو رن کر رہے ہے اگر آپ رن کر رن کر رہے تو اگر یہاں پہ مجھے کوئی چیلنج ہوگا تو میں نجم صاحب سے رابطہ کروں گا کہ یہ مسئلہ ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے اس کو ریزولف کریں گے اب ہمارے یہ فیصلہ ہی کرنا ناممکن بس میں نہیں ہے فلانا ادارہ تو جو بھی ذمہ دار ہے وہ ذمہ دار کو چاہیے کہ پاکستان نے اتنا عرصہ ایسے گزار لیا ہے کہ اگر یہ اب بھی کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لیتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی بھی افریقہ کی کوئی وہ اسٹیٹ جو کہ آج غیر فال طریقے سے کام کر رہی اللہ نہ کر مگر یہ ایک فیل سٹیٹ کی شکل کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو آج جس ملک اندر جو ہے وہ آپ کا یہ کنٹرول نہ ہو کہ آپ کی میڈیسن جو ہیں وہ آپ ان کی قوز بڑھتی جا رہی اور جب میرا کیونکہ انڈسٹری جو جاننے والے جب ان سے ڈسکس ہوتا تو یہ کہتے ہماری لسی نہیں کھل رہی ہیں تو جب لائیف سیونگ جو میڈیسن ہیں جب ان کی اویلیبیلیٹی چیلنج ہوتی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ایز کنٹری جو یہ کہ میرے پاس ایٹم مم ہے تو آپ اس ایٹم مم کا کیا کریں گے آپ کے ساتھ انڈیا کی ایک تاریخ جڑی ہوئی ہے انڈیا اور آپ دو ملک ہیں ایک ساتھ آپ کی انڈیپین ہوتی ہے اور آپ جو ہے ایک طرف انڈیا ہے وہ ترقی پر ترقی کرتا جا رہا ہے جو دیموکرائٹک پاورز ہیں وہ اتنی مضبوط ہو چکی ہیں اور اتنی پروان چڑ چکی ہیں کہ وہ اگر آپ دیکھیں گے ابھی وہاں پہ مرسیڈیز کی الیکٹرک گاڑی جو ہے انہوں نے وہاں پہ اس کا پلانٹ لگایا اور اس کی پروڈکشن شروع ہو گئی اور وہ گاڑی مارکٹ کر لیا ہے انڈیا کے اندر اب وہ وہاں پہ جو چائنا کے بات جو پلان کر رہے ہیں وہ انڈیا کے اندر اپنی فیکٹری لے جانے کا پلان کر رہے ہیں تو انہوں نے سٹورز کھولے ہیں اب وہ اس کا ایک ٹیسٹ لیں گے کہ ان کو کیسا مہا سے فیڈ بیک آتا ہے اور دیفنیٹلی انڈیا سے آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کے لیے ہمارے جذبات ہوتے ہیں ان کے خلاف نیوز آئے گی سب کچھ ہوگا مگر پریٹیکلی آج انڈیا کھڑا ہے آپ کھڑے ہو ہیں آج آپ کے پاس لوگ آٹے کے لیے لائن میں لگتے ہیں بچارے لائن میں لگے بچارے کی فیبرک میں آئے ہیں لیکن آپ کی بات بلکل دوسر ہے کہ ان کا اکنومک سٹرکچر ہے جو ان کی جو ڈیموک اپ پاور ہیں انہوں نے بنایا بلڈ اپ کی ہیں وہ تو ہمارا اور انس کا کوئی اب نظر نہیں آتا لیکن ایسی صورتحال میں جو جن لوگ پاکستان میں رہنا ہے مطلب دیکھیں سچی بات یہ کہ میں لیبرٹی لے آپ سے بات کہ آپ کے لئے آپ کی فیملی کے لئے کیا مشکل ہے پاکستان سے بھار ہو نا لیکن آپ لوگ دیکھیں انفرچنیٹلی جو حالات اور واقعات جو اس وقت صورتحال ہے وہ تو کوئی ایسی اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ایک ہوتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جی لیٹس کہ میں کل اسلام آباد پہنج جاؤں گا اور میں کل جو پہنچوں گا تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ گاڑی پہ جائیں گے آپ جہاز پہ جائیں گے آپ ریل پہ جائیں گے آپ کیسے جائیں گے تو میں بتاؤں تارگٹ کے لیے آپ کے پاس کلیر گائیڈ لائنز کلیر پلان ہونے چاہیے یہ نظر آنا چاہیے کہ یہ اس سفر کو تیہ کرنے کے لیے یہ یہاں سے چل پڑے ابھی بھی ایسا کچھ نہیں نظر آتا کہ اللہ کی مہربانی ہے اللہ نے ہمیں نوازہ یہی پہ ہے یہی پہ پوری زندگی یہی گزری ہے یہی پہ کمائے یہی پہ کھائے یہی پہ کوشش اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی کوشش کو جاری رکھا ہوا ہے اور بہت ہزارہ لوگوں کی زندگی بابستہ ہے باہر جو موو ہونا ہے وہ تو بہت آسان ہے کہ جی آپ اپنے باہر موو مگر یہ کہ جس جگہ پہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے اس جگہ کا ایک حق ہے آپ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے جگہ کے ایک ایک ایفرٹ جاری رکھنی ہے جس سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ مستفید ہوں ان کا بھی فائدہ ہو ہم اگر آج یہاں پہ بیٹھے ہیں تو اس کی جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے وقت کے ساتھ یہاں پہ گروہ کیا ہے اور ہمارے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں مگر ایز ایز نیشن جب آپ پوپلیشن سائز پہ جاتے ہیں تو وہ کتنا پرسنٹ ہے جس نے گروہ کیا ہے کیونکہ اگر ایز سیتنی ہونیسٹی سے بہت کم لوگ باتیں کرتے ہیں جواب کر رہے ہیں اب آپ کو وہ پرسنٹیج کتنا نظر آتا ہے اور اگر یہ سوچ کے ساتھ اگر لوگ باہر نکلتے جائیں گے تو ایک پاکستان کے ساتھ جو آپ کا ایک حق ہے جو اس دھرتی نے آپ کو دیا ہے آپ نے اس کو کچھ لوٹانا ایک آپ کا حق ہوتا ہے ایک آپ کے اندر کی آواز ہوتی ہے جو آپ کو کہتی ہے کہ جس دھرتی سے آپ کو کچھ ملا ہے آپ اس کو کچھ لوٹا ہے مگر یہ کہ جب وہ ہر اینگل پہ کیونکہ دیکھیں یہ جو انڈیا کی سٹوری جو ہم نے بھی ڈسکس کی کسی بھی ملک کے اندر ان کے اندر اگر آپ دیکھیں گے ان کے دیڑ عرب کی پاپلیشن ہے ان کے چیلنجز پاکستان سے بہت بڑھ ہیں مگر ان کے ہاں صرف ایک چیز ہے جو پاکستان میں نہیں ہے there is only one thing اور وہ ہے اسٹیبلیٹی وہ ہے اسٹیبلیٹی ڈسیجنز کی وہ ہے اسٹیبلیٹی پالیسیز کی وہ ہے اسٹیبلیٹی اس ملک کے نظام کی اس ملک کے نظام کو کبھی ڈیریل نہیں کیا کہ وہاں کبھی مارشل لاوز نہیں آئے مہاں پہ اگر جمہوریت رہی ہے اس جمہوریت نے وقت کے ساتھ گروہ کیا ہے اگر ان کے ہاں کرپشن ہے تو کرپشن میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ مجھے دنیا کا ایک ملک دکھا دیں چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ یورپ کے کوئی ملک لینے اور وہاں آپ بولیں کہ یہاں کرپشن نہیں پائے جاتی ہے دنیا کے ہر کونے میں کرپشن پائی جاتی ہے ہر جگہ کرپشن پائی جاتی ہے مگر وہ کرپشن آپ کو ہٹ کپ کرتی ہے وہ کرپشن آپ کو ہٹ تپ کرتی ہے جب آپ کے پاس کوئی پالیسی نہ ہو کہ آپ نے اس کو کیسے وقت کے ساتھ بہتر کرنا ہے کہ وہ کرپشن منیملایز ہو پاکستان کا کیا فارمولا ہے پاکستان کا فارمولا یہ ہے کہ آج ایکس پارٹی آئے گی وہ اپنا ایجنڈا لے کے آئے گی وہ فلانا سپورٹ پروگرام لائے گی وہ یہ لائے گی وہ وہ لائے گی جب سارے پروگرامز چلے گا چلنا شروع ہوگا تو اگلے الیکشن آتا ہے اگلے الیکشن کے بجائے ماشاءاللہ بھی آسکتا ہے اور اس کے اندر صرف اس کی ایک ریزن ہوتی ہے اس کی ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو بھی پاکستان کے اندر جو بھی طاقتیں ہیں وہ طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنا کنٹرول رکھیں بلکل اپنا کنٹرول رکھیں مگر یہ ہے کہ آپ صرف جو ہے وہ پریولیجز پریولیج نہ رہیں آپ جو ہے ریسپونسیبیلیٹی بھی لیں آپ سامنے بھی آئیں آپ وہ زمیداری بھی نبھائیں ہمیں تو خوشی ہوگی کہ ایک جو ہمارا سربراہ ہے جو اس سٹیٹ کو رن کر رہا ہے مگر وہ ذمت داری لے کے سامنے بھی تو آئے آپ سے زیادہ کون خوش ہوگا کیا گئے کنٹیوسیف انوائرمنٹ یہاں پر بزنس کو فلیرش کرنے کا گروہ کرنے کا ہو دائرے کے انڈسٹریلیست ہیں تو یہاں پر پیسے لگا رہے ہیں انویسٹ کر رہے ہیں سب سے زیادہ تو فائدہ ہونہی کا ہے لیکن پاکستان کا مسئلہ جسٹا صاحب نے بتایا کہ یہاں پر اسٹیبلیٹی کا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا فیوچر وہ تو آپ نے بتایا کہ بہت پرگمیٹک طریقے سے آپ نے امید بہت پرگمیٹک طریقے سے امید کی بات کی لیکن ہم تھوڑا سا یہ کہ آپٹمیسٹک ہو کے سوچیں اور آپ اپنے طور پر بھی بتائیں کہ مسئلہ صاحب کافی ینگ ہے لیکن آپ نے اپنے آپ کو بہت بردبار لیکن آپ نے تکerے آپ کیا دیکھ رہے ہیں میدان ایڈیبل اوائل کے اندر کولا نیکس کے اندر آپ نے بچوں کے لیے اور پورے ایک اوڑا پکچر کیسا تکرہے؟ مستقبل ہماری دیکھیں میں جو اس کے اندر جو پیسیمیسٹک پہلو ہے وہ تو میں نے بلکل بیان کیا اس کے اپتمیسٹک سائید یہ ہے کہ جسنا میں نے جو پوائنٹ بتایا کہ جو جو لوگ رن کر رہے ہیں اس شو کو جو جن کے فیصلوں پہ یہ سٹیٹ رن ہو رہی ہے جس دن وہ یہ ذمہ داری لے لیں گے وہ ذمہ داری اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے وہ خود رن کریں وہ ذمہ داری اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ڈیموکرائٹک فورسز کو کام کرنے دیں اور وہ کام ایک اچھے طریقے سے کریں اور کیونکہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ چل نہیں سکتا تو وہ کرولنگ اور پھر چلنا پھر آہستہ آہستہ بیبی سٹیپس تو انڈیا اور پاکستان کا جو ہم کمپیریزن ڈسکس کر رہے تھے اس کے اندر انہوں نے وہ کرولنگ کی سٹیج بھی کی بیبی سٹیپس بھی لیے وہ چلنا بھی شروع ہوئے آج وہ دوڑن ہے یہ جو آپ کو دوڑنے والی جو یہ اپروچ ہے یہ اپروچ اس کو جس طرح آپ کے گھر میں ایک بچہ ہے وہ بچہ آپ کا بیٹا ہے آپ کی بیٹی ہے وہ پیدا ہوا آپ نے یہ بولا کہ جی میں یہ کرولنگ کرے گا میں اس کو اٹھا لوں گا میں کرولنگ نہیں کرنے دوں گا اس کے گھٹنے پر چھوٹ آ جائے گی تو وہ کرولنگ نہیں کرے گا وہ بیبی سٹیپ کی باری آئی وہ تو کرولنگ نہیں کر سکتا تھا آپ نے بیبی سٹیپ کی باری نہیں آئی اب وہ جو بیبی سٹیپ کی باری نہیں آئی تو چلنا دوڑنا تو دور کی بات ہے تو پاکستان پہلے کرول کرے گا جب بھی ڈیموکرائٹک فورسز کو کام کرنے دیا جائے کرولنگ کے بعد وہ بیبی سٹیپ لے گا اور یہ پروسس لمبا ہوگا یہ چھوٹا پروسس نہیں ہے اور یہ اس کی وہ پریٹیکل اپروچ ہے جس دن آپ شروع کریں گے وہ دن کیونکہ جس دن آپ بیج بوئیں گے اس دن سے وہ عمل شروع ہوگا اور یہ عمل آج تک شروع نہیں ہوا ہے اس عمل کو شروع ہونا ضروری ہے یہ عمل جب شروع ہوگا میں اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ ہماری انڈسٹری کے اندر پہلے ہم بجلی پہ چلتے تھے بجلی پہ آپ نے انویسٹمنٹ کی اس کے بعد گیس کی باری آگئی ہم نے گیس پہ انویسٹمنٹ کی اس کے بعد جو ہے گیس شورٹ ہو گئی گیس شورٹ ہونے کے بعد ہمیں ڈیزل پہ انویسٹمنٹ کرنی پڑی یعنی یہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے یہ آپ کو پورے پاور پلانٹس لینے پڑتے ہیں یہ ایسے نہیں ہے پھر آپ نے وہ ڈیزل اتنا ایکسپینسیو ہو گیا فرنس پہ انویسٹمنٹ کرنی پڑی آپ نے فرنس پہ انویسٹمنٹ کی فرنس مہنگا ہو گیا آپ دوبارہ بجلی کیونکہ جب آپ بجلی سے کٹ جاتے ہیں تو پھر آپ وہ ساری فورسز وہ ساری انویسٹمنٹس آپ کی دوسرے پاور پلانٹس کی طرف چلی جاتے ہیں آج دوبارہ بجلی کی طرف آئے ہیں تو بجلی کے اندر جو ہے وہ ان انٹرپٹڈ سپلائی جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ انویسٹلسٹ جس جو آپ کو پتا ہے شاید آپ کی نالج میں ہو کہ بینک جو ہے وہ اکیس بائیس پرسینٹ پہ اس وقت جو ہے اس کا انٹرس ریٹ ہے آج دوبارہ کوئی بھی انڈسٹلسٹ ایسا نہیں ہے کہ جو سارے پیسے اپنے کہیں سے لے کے آجا اور وہ کام کر سکے آپ کو فینانشل انسٹیٹیوٹ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تو نہ آپ جو ہے وہ بیس بائیس پرسینٹ بھر کے کوئی انڈسٹری رن کر سکتے ہیں کہ آپ اگر ایک کروڑ پہ کمائیں پھر آپ لوگوں کی تنخواہیں دیں پھر آپ اس کے اندر دوسرے اخراجات کریں اور اس ایک کروڑ روپے کے اندر بینک بولے کہ اس ایک کروڑ میں اکیس لاکھ روپے بائیس لاکھ روپے میں لے لوں گا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا کاروبار ہے جو چل سکتا ہے یہ پاسیبل نہیں ہے اور ملک کو اس نہج پہ لے آ گیا ہے جن جو بھی ریزنز آپ جن چیزوں کو بھی دیکھیں گے تو وہ اس نہج پہ آ گیا ہے کہ اب اس کے بعد اگر آپ بولیں کہ امید کی کرن امید تو ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا ایمان اللہ پہ ہے اللہ پاک فضل فرمائیں گے انشاءاللہ چیزیں ہوں گے مگر اللہ پاک اپنا قانون بیان کرتا ہے قرآن میں کہ جو قوم جو لوگ اپنی حالت خود نہیں تبدیل کرتے ہیں میں ان کی حالت تبدیل نہیں کرتا ہوں تو یہ قوم اپنی حالت تبدیل کرنے کو تیار ہوگی تو وہاں سے چینج آئے گا اور اس قوم کے اندر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ گھر سے لے کے گھر کے اندر وہ تعلیم کی کمی آ گئی ہے کہ جس کے اندر وہ بچہ جو بچہ جب بچپن میں ہوتا ہے تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا کوئی ایسی سچویشن آ گئی جس کے اندر آپ کی پیرنٹس ہی کہہ دیتے ہیں کہ اچھا فلانی کال آئی ہے اور اس کو بول دو میں بزی ہوں میں گھر پہ نہیں ہوں تو آپ بچے کو ایک طرف درست دیتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے سچ بہت اچھی بات ہے the moment you tell him کہ میں بزی ہوں میں بتا دے میں ہوں نہیں میں آوالیبل نہیں ہوں اب وہ باہر گیا ہوں تو وہ جب بچہ یہ دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو پہلے والی بات تھی وہ نہیں ہے یہ دیکھو کتنی سمارٹ بات کی انہوں نے اس بندے کو کیسا بہوکوب بنا دیا ہے تو وہ اس کو کننگ نیس آپ انکلکیٹ کر رہا تو وہ جب اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو آپ مجھے بتائیں اچھا یہ صرف اس میں نہیں ہے جب وہ باہر جاتا ہے وہ اسی چیز کو دیکھتا ہے میں اگر آپ سے بولوں کہ جی آپ جو ہے مجھے صحیح quality کی دھائیں بتائیں کہاں سے ملے گی آپ بولیں گے جی یہ دودھ مالوں پہ تو میرا ایمان نہیں ہے آپ کوئی ڈبا پیک جا کے کہیں سے لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی ملٹانیشنل یا کسی کمپنی کی دھائیں جا کے لے لیں مگر اس قوم سے آپ صحیح دودھ صحیح دھائیں آپ کی دھائیوں میں بھی دو نمبری آپ کے کھانے کی دال میں آپ کی دو نمبری آٹے میں دو نمبری آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسی نیشن جس نیشن کے اندر ہر چیز دو نمبر ہو اور جس کے اندر آپ کو ایک نمبر کی quality ڈھونڈنے کے لیے آپ کو یہ کہنا پڑے کہ جی یہ چار پانچ کمپنیز ہیں ملٹانیشنل یا نیشنل کمپنیز بس اس سے چیز لے لیں اچھائی کا یہ گھروں گھروں میں بھی یہ کمی پائی جاتی ہے یہ کمی آپ کے اسی طرح ان اداروں میں جہاں وہ بچے پڑھنے جاتے ان میں بھی پائی جاتی ہے یہ کمی اگر آپ دیکھیں گے تو انفورچنیٹلی اگر ہمارے مدارس کی سائٹ پر چلے جائیں تو یہ کمی آپ کو وہاں بھی پائی جاتی ہے سچ اور جھوٹ بچوں کو پیرڈاکس بنا دیتے ہیں سچ بھی بولو جھوٹ بھی بولو دھوپ اور بارش کا ایک ساتھ کرو سفر ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنی لیگیسی کی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات تو آپ نے بہت ہی ٹیپ میں جا کے ایکسپلین کیے کہ آپ الفقار احمد کے طور پر دس سال بعد کیا چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو کیسے جان رہی ہو آپ کے بچے آپ کے بارے میں ان کا تصور رکھ رہے ہوں جب وہ شعور کی عمر میں آ جائیں دیکھیں میری خواہش یہ ہوگی کہ ہم ایز ای گروپ میزان ماشاءاللہ ایک اچھا کام محنت سے کر رہے ہیں ایک گروپ پروگریسنگ پروگریسیف گروپ اور اچھی گروپ کر رہا ہے اچھی ترقی کر رہا ہے اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو میری خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس ایفرٹ کو جاری رکھیں اور آگے بچے جو ہیں وہ اس کے اندر وقت کے ساتھ جو ہے جب وہ پڑھ کے آتے ہیں تو ان کو جو ہے ایک ایسا ایسا نظام ایسا سسٹم دیا جائے کہ جو کہ صرف یہ گروپ نہیں چل رہا ہو اس کے ساتھ منسلک وہ لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا بھی بھلا ہو رہا ہو اور جو اس کے اندر یعنی جس طرح ہم اگر غور کریں اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے ایڈوکیشن ہیلتھ بیسک ذمہ داری ہوتی ہے یہ ایڈوکیشن اور ہیلتھ دونوں چھوڑ چکی ہے تو میں میں خود اس پہ سوچتا رہتا ہوں جب ہماری بورڈ آف ڈیریکٹرز ڈسکشن ہوتی ہے تو میرا ہمیشہ یہ پہلو ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہمارے لوگ جہاں تک ہماری رسائی ہے ان کی ایڈوکیشن اور ہیلتھ ہمیں کور کرنی چاہیے اور اس کے ہم لوگوں نے ہیلتھ پہ کام کافی کر لیا ہے ہمارے ہیلتھ انشورنس کے سسٹم ہم نے بنا لیا ہے جتنا ہمارے امپلوئیز ہیں ہم لوگ ہیلتھ انشورنس دیتے ہیں اور ان کی لائف انشورنس کو ہم لوگ کر رہے ہیں اور سارا ہم لوگ اس طریقے سے چل رہے ہیں کہ وہ لوگ ان کی فیملیز جو ہیں اور صرف وہ اس امپلوئی کی نہیں ہوتی اس کی پوری فیملی ایڈوکیشن کے اوپر ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس کو کس طرح سے کریں جو اور یہی میں پیغام جو لوگ جن لوگ اللہ نے نوازہ ہے جو لوگ انڈسٹریز رن کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دو انگل کو وہ ضرور غور کریں کہ ایڈوکیشن اور ہیلتھ وہ اپنے امپلوئیز کی اپنے اردگرد کے لوگوں کی وہ اس پہ پوری ایفرٹ کریں اس پہ کوشش کریں اور کوئی نہ کوئی پلان یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آج کر لیں مگر وہ آج اس سوچ سے سوچنا شروع کریں پلان کرنا شروع کریں کیوں کیونکہ آپ یہ سوچ بنائیں کہ ہم نے جو ہے ایک ایسا پاکستان دیکھنا ہے جس پاکستان کے اندر کیونکہ جو گورنمنٹ ذمہ داری نہیں لے رہی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر وہ بندہ وہ بندہ جس بندے کو اللہ نے نوازا ہے وہ بندہ ضروری نہیں وہ کراچی میں ایک ہی جگہ رہتا ہو وہ کئی جگہوں پہ رہتے ہوں گے ان کی فیکٹریز کئی جگہوں پہ ہوں گی ان کے ادارے کئی جگہوں پہ ہوں گی ان کے سٹورز ہوں گے وہ کسی کسی شیپ پہ نہ ہو یہ بوجھ تو وہ کچھ اپنی بھلائی اپنی بہتری میں کچھ نہ کچھ ڈالے گا اور وہ جو پیسے اس کو بچیں گے وہ اپنے بچوں پہ ہی لگائے گا کچھ نہ کچھ امپروومنٹ کرے گا تو یہ جو لگیسی ہے میں اس لگیسی کو اس انگل سے دیکھتا ہوں کہ یہ میزان گروپ بھلاو اور اس کے آگے خواہش یہ ہے کہ جو بچے آئیں وہ بھی اسی سوچ سے آئیں اور صرف یہ گروپ یہ نہیں کہ مزان گروپ آگے بڑھ رہا ہوں یا اس لگیسی کے اندر میں بولوں کہ ہماری انڈسٹری ہیں ملٹی بلائی ہو جائیں اور اتنی گروت ہو جائیں صرف میرے پیشے نظر یہ نہیں کیونکہ ایک مومن کی حیثیت سے آپ نے صرف دنیا کے لئے نہیں جینا ہے کیونکہ دنیا میں تو نقد ہے کہ آپ نے یہاں دیا اور آپ نظر آرہ ہے کہ میں نے پیسے دی میں نے یہ چیز لے لی مگر جس رب نے آپ کو بنائے وہ کہتا ہے کہ یہاں دوگے وہاں ملے گا جو جہاں کسی نے دیکھا نہیں بہت بڑھ کے ملے گا مگر یہ ہے کہ جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ نجم صاحب آپ یہاں انویسٹمنٹ کر دیں اور آپ کو فیوچر میں مل جائے گا تو آپ فیوچر میں بولیں گے کس دن ملے گا کیا ملے گا بتائیں بات بتائیں تو جو تو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں تو اللہ پر قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت میں انویسٹ کرتے ہیں جو بہترین تجارت کرتے ہیں جو بچوں کو دیکھ جائیں گے تو یہ ادارہ صرف اس لیے کام نہ کر رہا ہو کہ اس نے صرف دنیا میں اپنا فوٹ پرنٹ کو لے کے چلنا ہے اس ادارے کے لیے ایسا ایسا انگل ہونا چاہیے جس انگل اندر بچوں کو انسانیت کی تمیز انسانیت کے پہچان ہو جس کو وقت ساتھ ساتھ پہلے تو ان کا سپائیڈر مین اور یہ سب ایک کارٹون کریکٹرز کیونکہ وہ اس دنیا سے بھائر ہی نہیں آتے تھے مگر اس ساری ایفرٹ کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ آج ان کو یہ سمجھا کہ اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے اچھا ہے جو کسی کی مدد کرتا تو جب میں ان سے سوالات کرتا ہوں تو مجھے یہ خوشی ہوتی ہے جو بات میں نے ان کو بتانی ہے میری ذمہ داری ہے میں نے ان کو بات بتا دی ہے وہ کوشش کی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں تو یہ میری خواہش ہوگی اس پلات فارم سے پیغام کیونکہ جب میں پیدا ہوا تو میں اپنا پہلا غسل بھی نہیں کر سکتا تھا اور جاتے ہوئے اپنا آخری غسل بھی نہیں کر سکتا یہ پیسہ بھی مجھے میرے والد نے دیا اور یہ پیسہ میں ایسے بچوں پر چھوڑ جاؤ گا یا اپنے اوپر لگا لیا یا آخرت کوشش کریں اور مگر یہ کہ آخرت کے پہلو کو آپ ضرور مدنظر رکھیں اور کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو سپورٹ کریں کیونکہ اگر آپ ایڈوکیشن میں سپورٹ کرتے ہیں تو وہ بچہ جو بچہ کچھ سیکھ رہا ہے وہ آپ کے لئے صدقہ جاری کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور اگر آپ کسی کی میڈیکل سائٹ کو اینگل کو کور کر رہے تو آپ اس کی وہ مدد کر رہے ہیں جو مدد کے لئے اللہ نے آپ کو جو پیسہ اللہ نے نواز ہے آپ کو چن لیا کس طرح چن لیا کہ آپ کو یہ فکر یہ سوچ آپ کے اندر پیدا ہوگی کہ میں رب کے لئے بھائی کے کام آ رہا ہوں مسلمان تو ہوتا بھی وہی ہے نا کہ جو اپنے آخرت کا نفع ہے اس کو اہم جانتا ہے اپنے دنیا کے مفاد سے آخرت کا نفع نہیں چھوڑے گا بلکہ اچھا ہوا کہ آپ کے بچوں کے لئے اور بتیجوں کے لئے بلزنس کے حوالے سے پولیٹس کے حوالے سے دنیا دین کے حوالے سے تو ہم کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ کا مشورہ رہا تو اس میں آگر کوئی سجیشن ہو اور جو لوگ ایڈوکیشن ویلفیر کا کام کر رہے ہیں تو کن چیزوں کا خیال کر رہے ہیں کیسے ہم آگے گروہ کر رہے ہیں اور کس طرح سے لوگ مزید فائدہ پہنچائیں اس کے اندر میرا جو پیغام ہوگا وہ سوچ جو آپ کے گھر میں آپ بیٹا ہے آپ کی بیٹی ہے جو آپ اس کے لئے سوچتے ہیں وہ آپ ان کے لئے سوچ ہیں اگر آپ ان کے لئے سوچتے ہیں ان کے کپڑے اگر وہ سوچ میں نے بچوں پہ اپلائے کر دی یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ جب میں نے آپ کا سسٹم دیکھا تو میں نے کہ نجم بھائی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ میں اپنے بچوں کو پڑھا سکتا ہوں یعنی اگر میرا گھر یہاں سے قریب ہو تو میں اپنے بچوں کو یہ بیج دوں گا تو یہ وہ قولیٹی آپ نے مینٹین کی ہے جو کہ ایک بچہ جو ہے سٹی سکول بکن ہاؤز ایک بڑے بڑے سکول پہ جا کے جو لے سکتا ہے وہ اپنے یہاں پروائیڈ کر دی وہ اسات ہزار وہ ٹیچرز وہ یہاں پہ ہیں جیسے جن ٹیچرز سے میں پڑھا ہے ان میں سر وارس سر زین اور وارس سر تو وہ ٹیچر ہیں جن کا تربیت میں بہت بڑا رول ہے میری زندگی میں ایک بہت بڑا رول ہے یعنی آج جو میرے اندر اگر کو کوئی ہمبلنس کوئی اخلاقی پہلو کوئی نظر آتا تو اس کے اندر میرے والد میری والدہ ان کا بہت بڑا کردار ہے ان کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا اور ٹیچر کی احسیت سے جس نے رول پلے کی ہے اس میں سروارس یہ سمجھ ہوں کہ اگر ان کا کردار نہ ہوتا تو وہ جو ایک وقت کے ساتھ آپ نے نکھر نہیں ہوتا تو وہ نکھار نہیں آسکتا پرسنیلیٹی میں دیکھنا لوگ بتا دوں سروارس پرنسپل ہیں ہمارے اوٹی ایس کے ماشاءاللہ تو مجھے یہ تعریف کی جائے کم ہے الحمدلللہ آپ نے ایک جو ارادہ کی یا نیت کی نیت یہ تھی کہ لوگوں کو ایک ایسا نظام بنا دیا جائے جس نظام کے اندر وہ لوگ کچھ کما سکیں اس نظام سے سیکھ کے یعنی یہاں صرف آپ نے سکول نہیں کر رہے یہاں پہ آپ کورسز بھی کرا رہے سکل بیس کورسز بنا رہے لینگویجز کمپیوٹر 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 اتنے کورسز ہیں کہ مجھے تو آپ کو لسٹ بتانی پڑے گی مگر یہ خود بھی بھول دات ہوں اندر کورسز ہے یاد کرتے بیٹھتا ہوں سولہ سترہ کے بعد پھر پھر پوچھنا پڑتا ہے یاد آگے کیوں بتاؤ تو کبھی کبھار جو میں جو ہے ایک ساپ سے میری بات ہوئی تو ایک بزنس کے حوالے سے ٹرانزیکشن کو ڈسکس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا میں نے بتایا ہم نے اتنا بڑا کام کی اگر ہم ایک چیلنج آگیا تو انہوں نے ایک بات بولی انہوں نے کہا سم ٹائم لیس از مور تو لیس از مور والی بات ہے اب آپ نے اتنے سارے فرنڈز آن کر لی ہیں میں یہ کہوں گا ان کی قولیٹی کو امپروف کریں بجائے اس کے کہ آپ اور چیزیں ایڈ کریں ایڈ ضرور کریں وہ چیز ایڈ کریں جس سے لوگوں کی سکلز بڑھ سکتی جس سے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہو اور جو اس انگل کو بچوں کی تربیت بچوں کی آخرت اور قرآن کے انگل کو کوشش کریں کہ آپ بچوں کو کس طرح سے بتائیں کہ یہ وہ اللہ کی کتاب ہے کیونکہ یہ یا تو دیکھیں ہم لوگ ایز مسلم پاکستانی ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں یہ ریویل نالج جو اللہ کی بھیجا ہوا قرآن توراد زبور انجیل قرآن شریف اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ وقت کے ساتھ ایکوائیڈ نالج جس کو آپ کہتے ہیں جو وقت کے ساتھ لوگوں نے حاصل کی تجربات مشاہدے اور پھر سائنس کہہ لیں وقت کے ساتھ ترقی ہوئی اور یہ تعلیم وہ تعلیم ہے جو وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے ہر وقت چینج ہوتی رہتی ہے تو یہ جو چینج ہوتی رہتی ہے اس کو تو آپ نے وقت کے ساتھ چینج کرنا ہے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے جو لیٹسٹ ریسرچ ہو گئی ہے وہ اپنے بچوں کو سکھانی ہے مگر وہ کتاب جو اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی اس لیے ہونا ناممکن ہے کہ وہ اس رب نے بھیجی ہے کہ جس رب نے ہمیں بنایا ہے کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اس رب نے خود لے لی ہے تو وہ کتاب جو میسج دے رہی ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہتی دنیا تک یہ یہی میسج چلنا ہے اگر یہ میسج ہم نے بچوں کو سکھا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہیں تو ہیوان ہیوان ہے مگر کہتے ہیں انسان ہیں تو آپ کے اندر خلاقیات کی حص رکھی گئی ہے آپ کو اچھا انسان میں ودیت کی ہے تو جب وہ ودیت کی ہے تو رب تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو میں نے تعلیم بھیجی ہے اے رسول آپ بھی اس سے تعلیم دیجئے آپ بھی اس سے لوگوں کی رہنمائی کیجئے آج ہم بچوں کی رہنمائی اگر اس سے نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے قولیٹی کیسے پیچھے رہ گئی کہ دنیاوی لحاظ سے ہم نے ایک رٹیفیکیشن سسٹم پہ آگئے اور ہم نے اس چیز کو مس کر گئے کہ ایک بچہ ہے اس کے اندر کیا قولیٹی پائی جاتی میں مدرسے کی مثال دیتا مدرسے میں ایک بچہ چار سال کا پانچ سال مدرسے میں داخل کروا دیا جاتا ہے اس نیکی کی سوچ سے قرآن پڑھ رہا ہے حفظ کر رہا ہے عالم بن جائے گا مگر مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بھی ایفرٹ ہے حفظ کرنا تو ٹھیک ہے وہ ایک بچہ ہے وہ کر سکتا ہے مگر جس بچے نے عالم بننا ہے تو اس کو تو یہ option ہی نہیں بنی ملی کہ وہ عالم بننا چاہتا ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے وہ انجینئر بننا چاہتا ہے اور ہر بندہ جو اللہ نے بنایا ہے اس کی اندر کوئلیٹی بیس ایجوکیشن کا موقت ہو اس کے پاس ایک براڈ بیس ایجوکیشن وہ ملے جو باروی میں جا دسویں میں جا ایک ذہن بنائیں کہ کیا میں عالم بننا چاہتا ہوں کیونکہ میں ایک عالم کو سن رہا تھا ان سے یہ ڈسکس ہو رہی تھی ایک ٹی وی پر پر پروگرام میں کہ جی اگر بچے کو دسویں باروی میں موقع دیا جائے تو پھر وہ فیصلہ کرے تو ان عالم نے یہ بولا پھر تو بچہ دین سیکھے گئے نہیں تو انہوں نے یہ کیوں بولا کیونکہ ان کو یہ بات کی انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے کہ جو نظام آج ایک دکیانوسی نظام چلتا آرہا ہے اس دکیانوسی نظام پہ جب بچہ بڑا ہوگا تو وہ اس راہ کو اختیار کرے گا جس راہ کے اندر گروتھ ہے جس راہ کے اندر ترقی ہے جس راہ کے اندر کچھ سیکھنا ہے جہاں سیکھنے کا عمل قید ہو جائے گا وہ اس طرف نہیں جائے بڑا اہم مسئلہ ہے ہم نے یہاں کوشش کی ہے ہمارے پاس بچے آرہے ان کو مدرسہ ہمارے سیکھنے سیکھنے ہمارے پاس آرہ مدرسہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو پتہ کہ یہاں پہ مدرسہ ہمارا کنیکٹ ہے سارا کام ہو رہا ہے اس میں آپ دوستوں کا مشورہ بہت ہمارے لئے اہم راہ اور آپ لوگوں نے جو ہمیں گائیڈنس دی کہ کس ویژن کے ساتھ چلانا ہے ہمارے دادہ اللہ صورت مطلعہ علیہ کا بھی ویژن تھا ہمارے والد صورت 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 اور بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں آپ نے زین کی بہت اچھے انگریزی کو ستاد ہیں فیصل حمین ہے ایسے لوگ اللہ نے شامل کر دی اندر شکریہ آپ کے وقت آپ نے سہر انگیز گفتگو کی بہت پراغمیٹک اپروچ کے ساتھ کیونکہ ہم بات کرتے ہیں ملک کے حوالے سے مستقبل کے حوالے سے جذبات زیادہ ہوتے خواہشات زیادہ ہوتی ہیں اسلام آباد پہنچنا کیسے اس کا پلان کیا ہے ہمارے پاس نہیں حالان رسطہ کیا پتانا ہے لیکن اللہ کہے کہ ہم صحیح رسطے کی طرف دائیں ایک بار پھر آپ کی آمد کو شکریہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ بھائیں ان کو بھائیں اور میدان آئل کی سٹوری اور آپ کا پروسیس کو مزید داننے کوشش کریں شکریہ بہت شکریہ آپ سب کا آپ کی رائے ہو اس پروگرام کے حوالے سے تو ہمیں ضرور آگاہ کی جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کسی ایسے مہمان کو بلائیں جس کو آپ سننا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی مشورہ دیجئے بہت